بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی ہے انڈرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ انیمل کیئر سینٹر ہے جہاں پہ ان کی جو ہے وہ ویکسین بھی لگتی ہے اور ان کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جتنی بھی ڈیزیز کی وہ بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لے کے آئے تو وہ اتنا سمہنگار ہے کہ اندر جاتے بھی تھوڑا ڈر رہا تھا کیونکہ اس لیے سینٹر دیکھا ہوا ہے کہ جب بہت بیمار ہوا تھا تو تب ہم اس کو مسلسل لے کے آتے رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا ڈرہا ہوتا ہے یہاں پہ تو میں نے سوچا چلیں یہ ویلوگ بھی آپ نے شیئر کرتی ہوں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھئے اور یہ اب بان اینڈ ہافی ائر کا ہو گیا ہے اور بچوں کی طرح ان کا کارڈ بنتا ہے ویکسین لگتی ہے اور اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ریبیز کی اور ایک اور جو ہے بیماری کی ویکسین تھی تو آج تقریب بند کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں اس کا ویٹ ہونے اور یہ دیکھیں ڈررہے اوسلو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے شاہبہ چلیں ویٹ کر رہے آپ کا شاہبہ اوپر چلیں اوپر اوپر جائیں در رہے اوپر جاؤ شاہبہ کچھ نہیں ہے پریشان ہو رہا ہے سید 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 ٹیم ٹیبِزہ دیکھوڑے گی ہاں ہاں سکنی آجائے یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی وکسین کو پیٹ ہوگی ہے اور اب نیکس ٹیئر لگے گی تو یہ ابھی جو اس کی ایج ہے نا یہ ٹینٹھ میں ٹونٹی ٹونٹی کو یہ قیدہ ہوگا تھا تو اس طرح یہ ون اینڈ ہاف ایئر کا تو ہو ہی گیا ہے تو ان کی بھی ویسی بچوں کی طرح ویکسینیشن کارڈ بنتے ہیں اور اسی طرح پھر جو ڈیٹ ہوتی ہے انجیکشن کی وہ لگوانے پڑتے ہیں اور کافی مہنگی ان کی ویکسین ہے ابھی بھی جو اس کو لگا ہے انجیکشن 3700 کا رکھتا ہے لگا ہے اور اس میں ریویز اور پاروو اور خطرناک بیماریوں کی جو ویکسین شامل ہے تو یہ ضرور ہی ہوتا ہے لگوانا تاکہ ان کو بھی محفوظ رکھ سکے اور خود بھی محفوظ رکھیں تو یہ جی میرے بیٹے نے لیا تھا خود تو پڑھنے کے لیے کہیں اور سٹی گیا ہوا ہے اور ہمیں یہ دے گیا ہے تو پہلے توعادت نہیں تھی لیکن آپ اس سے اتنی ہمدردی اور پیار ہو گیا کہ بھی بچوں کی طرح لگتا ہے اور یہ بھی بہت ذہین ہے اور بہت پیار کرتا ہے ساری باتیں سمجھتا ہے آپ پاس کڑے ہو کے بات کرو جو بھی بات کرو گے تو یہ سمجھ جائے گا تو یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اکیلے ہوتے ہیں وہ ضرور رکھیں کیونکہ یہ بہت کمپنی دیتے ہیں یہ جی ہمارے اسلوڈاگ کی فائل ہے اور یہ اس کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہوگی اب نیکسٹ ڈیئر لگے گی اور یہ جی اس کا پیٹ پاسپورٹ ہے تاکہ اگر ہم کسی اور کنٹری میں لے کے جائیں تو یہ سارا ریکارڈ ہے اس کا اس میں ساری بتائی بھی ہے کہ جو اس کو یہ یہ ویکسین لگ چکی ہے سارا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کون کونسی ویکسین لگ چکی ہے اس میں بھی ہے اور شاید آگے بھی تھا یہ بھی تھا تو اب ایک سال بعد لگے گی تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر گھر پہ آپ پیٹ رکھتے ہو ڈاگ رکھتے ہو جو بھی تو ان کی ویکسینیشن ضرور کروائیں خود بھی محبوظ رہیں ان کو بھی محبوظ رکھیں تو چلیں جی یہ میں نے اس طرح ڈاگ کا ایک چھوٹا سا فلوگ بنایا تھا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا مجھے امیت ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی خصوصا پیٹ رکھنے والوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی پسندانی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ